جن میں سب سے پہلے چیز ناظرین کرام جہنم کا نام ہے جہنم کا نام ہوئی سے اگر ہم دیکھیں تو جہنم کے مشہور دو نام ہیں ایک تو جہنم اور دوسرے اننار جس کا زیادہ ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جہنم کا تذکرہ صورت الفجر میں بھی فرمایا ہے آیت نمبر تیس میں وَجِعَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرًا جہنم کو اس دن لے کر لائے جائے گا اور اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا مگر اس کے لئے کہاں نصیحت حاصل کرنا ہے انہی نصیحت حاصل کرنے کا وقت نکل گیا یہاں اللہ تعالی نے جہنم کو جہنم سے موصوم کیا اور بہت سے آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالی نے جہنم کا لفظ استعمال کیا ہے اسی طریقے سے نار کے بارے میں بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ نے نار کا تذکرہ کیا ہے وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے نشست میں پڑھی ہے سورہ بخرا کی اس میں اللہ نے فرمایا ہے اگر تم نہیں کر سکتے ہو اور ہرگز نہیں کر سکتے ہو تو تم نار سے بچو یہاں اللہ نے جہنم کو نار کہا ہے تو جہنم اور نار یہ زیادہ مشہور اس کے نام ہے لیکن اس کے علاوہ اور کئی نام ہیں جس سے اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں سے ایک نام ہے